خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات صوبائی وزیر بلدیات ان ایکشن ڈی جی ایس بی سی اے اسحاق خوڑوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اسحاق خوڑوں کو ایس جی اے جی ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شہر میں غیر قانونی تعمیرات پر خاموشی تبادلے کی وجہ بنائی ذرائع کا یہ بتانا ہے ہمارے نمائندے رزوان اہد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رزوان یہ کیا خبر ہے کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں سبتالک ایس بیلڈنگ کنٹرول اٹھوٹی کی جو چیزی نے فارق کر دیا گیا ہے شہر میں غیر قانونی تعمیرات اور پر خوبائی وزیر بلدیات سے یہ ایکشن سامنے آیا ہے سن بیلڈنگ کنٹرول اٹھوٹی میں بڑی کنٹرول اٹھوٹی میں فارق کر دیا گیا ہے بنایا جا رہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات جو نہیں وہ تحقیل کی جاری تھی جس پہ وزیر بلدیات کی جانے سے یہ ایکشن دیا گیا ہے اور ساتھ پوروں کو سن بیلڈنگ کنٹرول اٹھوٹی کی جانے کے اپنے سپارٹن میں سپورٹ کرنے کے حکمات سے دیئے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ چند وز کبل ادارے میں ملاثنین کے ملاثنین اور افتران کے جقیان جبلا ہوا اٹھوٹ سے انکوائری کمیٹی بنائی گئی اور انکوائری کا تحا دیا تھا لیکن تمام انکوائری جو ہی ہوا نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پازبانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش شرام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال امریکی سینٹ میں کانگریسمن کی آکاش شرام کے اغوا کے خلاف پر زور مزمت یونائیٹڈ نیشن نے بھی آکاش شرام کی بازیابی کے لیے موسر اکدامات اٹھانے کا اندیا دے دیا مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا سمیت انڈیا میڈیا بھی چیخ چیخ کر آکاش شرام کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا رہا ہے عالمی صحفتی تنظیم اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی بھی آکاش شرام کی اغوا کی مزمت اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے